ڈیر سٹوڈنٹس آف کلاس ٹینٹس سائنس گروپ تو میتھمیٹکس کے پہلے لیسن کے ساتھ میں حاضر ہوں میرا نام رانا کامر حسین ہے ایسیس میتھمیٹکس تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں یونٹ ون میں آج ہم بات کریں گے کوڈریٹک ایکویشنز کے بارے میں تو ان میں ہم دیکھیں گے کہ کوڈریٹک ایکویشن ہوتی کیا ہے اس کی جنرل فارم کیا ہے اس کی پیور فارم کیا ہوتی ہے اور کونسی ایسی شرط ہے اگر وہ پوری ہو جائے تو جو کوڈریٹک ایکویشن ہے وہ لینئر کیسے بن جاتی ہے تو ہم آغاز کرتے ہیں کوڈریٹک ایکویشن سے تو ذرا پڑھیں اس کی ریفنیشن دیکھیں کہ an equation which contains the scare of the unknown variable quantity but no higher power is called کوڈریٹک ایکویشن تو اس میں یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ جو بھی کوڈریٹک ایکویشن ہوگی اس میں ویریبل کی highest power 2 ہوگی اور اس 2 سے زیادہ بڑی پاور کوئی نہیں ہوگی اب یہاں اگر آپ example کے اندر دیکھیں تو اس سے آپ کو کافی حد تک clear ہو جائے گا دیکھیں میں نے equation کو highlight کیا ہے تو اس equation میں ax square ہے تو x کی highest power 2 ہے اور a یہاں بھی constant ہے پھر پلس bx ہے بھی b a constant ہے cx پلس c ہے تو c b a constant ہے تو یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں a b c دینوں constants ہیں اور a کسی بھی صورت میں 0 نہیں ہو سکتا اگر یہ 0 ہو جائے گا تو پھر یہ equation quadratic equation نہیں رہے گی تو لہٰذا یہ جس کو میں نے highlight کیا ہے یہ quadratic equation کی general form ہے جہاں پہ a b c's کے coefficients ہیں اور وہ constants ہیں ایک بات اہم ہے یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے a کی جگہ 0 put کر دیا اوپر والی equation میں اگر ہم a کی جگہ 0 put کرتے ہیں تو چونکہ equation ہے a x square plus b x plus c is equal to 0 تو جیسی a کو 0 put کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ first term ختم ہو جائے گی تو صرف b x اور plus c رہ جائے گا تو چونکہ b x plus c ہے تو یہاں x کی power 1 ہو گئی اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی equation جس میں x کی highest جو power ہے وہ 1 ہو تو اس equation کو ہم linear equation کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم a کو 0 لے لیں یعنی x square والی term ختم ہو جائے تو وہ quadratic سے linear میں equation convert ہو جائے گی تو quadratic equation linear کب بنتی ہے جب آپ a کو 0 put کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم b کو 0 put کریں پھر دیکھیں variation کیا آتی ہے if b is equal to 0 in the quadratic equation تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم b کو 0 put کریں تو x والی جو درمیانی term ہے وہ ختم ہو جائے گی اس equation میں اگر ہم b کی جگہ 0 put کریں تو x والی term ختم ہو جائے گی تو باقی آپ کے پاس کیا رہا جائے گا a x square اور c تو یہ بن جائے گی pure quadratic equation اس کی example نیچے دیکھیں آپ کو example ایک دی گئی ہے کہ x square minus 16 is equal to 0 تو یہاں پر دیکھیں x والی term نہیں ہے x square والی term ہے اسی طرح ایک اور example اس کی دیکھیں یہ ہے جی 4 x square is equal to 7 تو اس میں بھی آپ دیکھیں x والی term نہیں ہے یعنی ان دونوں equations میں آپ نے b کی جگہ 0 put کیا ہے تو یہ دونوں ہی کہلائیں گی pure quadratic equations اب آتا ہے کہ solution of these quadratic equations ان کو ہم حل کیسے کریں گے ان کو حل کرنے کے لیے دو major طریقے کار ہیں ایک ہوتا ہے by factorization اور دوسرا ہوتا ہے by using the completing the square method آگے چل کے ہم ان کو detail سے پڑھیں گے کہ یہ methods کیا ہوتے ہیں اور تیسرا method ہی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں by using quadratic formula تو یہ میں highlight کر رہا ہوں یہ ہے جی quadratic formula یعنی x is equal to minus b plus minus b square minus 4a c over 2a اب یہ ہے کہ use of quadratic formula یہ اپنی use کب کرنا ہے the quadratic formula is useful tool for solving all those quadratic equations which cannot be factorized which can or cannot be factorized اب بعض کات یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ terms کو factorize کر لیتے ہیں اس کا solution آسانی سے نکلاتا ہے لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے factors نہیں بن رہے ہوتے تو وہاں quadratic formula بڑا suitable رہتا ہے ٹھیک ہے ان کو ہم آگے examples میں اور exercise میں details سے کریں گے تو تین major methods factorization completing the scare method اور use of the quadratic formula تو dear students یہ جتنے concepts آپ کو بتائیں ہیں ان کو ذرا غور سے پڑھیں تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں exercise 1.1 ہم start کریں گے اور اس کے کچھ questions آپ میرے ساتھ practice کریں گے کچھ questions آپ کا homework ہوگا اس کو آپ اچھے انداز میں کریں گے thank you very much اس لیسن کو آپ بار بار سنیں تاکہ جب میں exercise شروع کراؤں تو آپ کو مسائل نہ ہوں اسلام